بسم اللہ الرحمن الرحیم اپسیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کے دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندھاباد اور پاکستان کے ایک امنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوزو ایک تو گزشتہ رات عمران خان نے ٹویٹر پر لائیو دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا جس میں ایک بڑی تعداد جس میں پہلی مرتبہ ٹویٹر پر اتنی بڑی ٹریفک دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے بہت بڑے بڑے علانات بھی کیے جس میں انہوں نے ایک محبے وطن پاکستانی لیڈر ہونے کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں اپنے ووٹر سپورٹر سے کہا کہ پاک فوج کے خلاف کوئی بھی ایک لفظ نہ بولے نہ ہی پاک فوج کے خلاف پرپاگنڈے کا حصہ بنے کیونکہ عمران خان سے زیادہ پاک فوج کی اس ملک کو ضرورت ہے تو دوستو یہ بڑی مچور سٹیٹمنٹ تھی جو ان کی پاکستان سے بے پناہ محبت کو ظاہر کرتی ہے دوسری جانب عمران خان کے لہور کے جلسے کو روکنے کے لیے جس طرح کی گھناؤنی سازشیں رچائے گی ان میں ایک اور بڑی سازش کا پتہ چلا ہے اور اس سازش کے حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا اور وہ سازش یہ تھی کہ ڈپٹی کمیشنل لہور نے ایک خط لکھا اور کہا کہ جلسہ گاہ میں عمران خان نہ جائیں بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں اور دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان اگر جلسے میں نہیں جائیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کی کم تعداد وہاں پہ پہنچے گی اور یہی اس وقت نون لیگ چاہتی ہے لیکن عمران خان نے کہا جو بھی ہو جائے میں جلسے میں براہ راس اپنے لوگوں سے خطاب کروں گا جہاں پر زندگی کے آخری لمحات ہیں وہ وہی پر آنے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہی عمران خان نے آئندہ لا عمل کے حوالے سے بھی ایک اکتازہ ترین بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر چھ ہفتوں میں انتخابات نہیں ہوتے تو ہر دن حکومت پر بھاری ہوگا یہ بات تحریک انصاف کے مرکزی رینما فواد چوہدری نے کی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سے کہا گیا تھا کہ چھ ہفتے میں انتخابات کروائے دیں گے بتایا جائے کہ سات سے آٹھ ماہ اس فریم میں حکومت چل سکتی ہے دوستو حکومت کی جانب سے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لاہور والے جلسے کو کسی صورت بھی کامیاب نہ ہونے دیا جائے کیونکہ لاہور کے جلسے کے بعد انہیں حکومت میں رہنا مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ بھی پلاننگ کی گئی ہے عمران خان کو گھر میں نظر بند کر دیا جائے یا انہیں گرفتار کر لیا جائے لیکن گرفتاری کے لیے چونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی ریزن موجود ہے اور عوامی استعمال کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا حکومت رسک لے بھی نہیں سکتی حال بتا نظر بند کرنے کے آپشنز پر بھی غور کیا گیا لیکن عمران خان کے گزشتہ روز کے خطاب کے بعد اور تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے دو ٹوک بیان کے بعد نظر بندی کے حوالے سے اقدامات کرنا بھی ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں رہا اسی وجہ سے اس موقف سے بھی پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا گیا ہے دوستو دوسری جانب عمران خان لاہور جلسے میں جو آئندہ کا لاعمل بتانے جا رہی ہیں اس سے حکومت کی بنیادیں گھلنا شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ مشاورت شروع ہو چکی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کی جانب جایا جائے ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت سب کو بتا ہے کہ اپوزیشن پر مشتمل نئی حکومت وہ سیاسی استحقام نہیں لاسکتی جو ملک کی معشت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ایک درجنت و اتحادیوں نے مل کر ایک سو چوہتر ووٹوں کے ذریعے شہواز شریف کو وزیراعظم بنایا یعنی صرف تین ووٹ روٹ گئے تو حکومت گئی ابھی کئی دن گزرنے کے باوجود کابینہ نے حلف اٹھایا ہی تو اختلافات کی خبریں آنے لگیں زرداری پپس پارٹی کے لیے مزید ہوتے مانگ رہے ہیں اس لیے بلاول کو میاں نواز صرف سے ملنے لندن بھیج دیا گیا بی این پی اختر مینگل گروپ نے چاہی میں فائرنگ کے واقعے پر قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک کاؤٹ کیا اور اسی واقعے کی وجہ سے کابینہ میں ابھی تک شمولیت بھی اختیار نہیں کی بلاول بھٹو بھی ابھی کابینہ میں شامل نہیں ہوئے جبکہ محسن داوڑ اور عوامی نیشنل پارٹی کے متعلق بھی کچھ مسائل درپیش ہیں کیونکہ آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ محسن داوڑ کو کابینہ میں شامل کیا جائے لیکن شہباز شریف کو پتا ہے کہ اگر محسن داوڑ کو کابینہ میں شامل کیا گیا جو کہ علال اعلان پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے فوج کے خلاف بکواس بازی کرتا ہے تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد جب کامیاب ہو جاتی تو بہتر تھا کہ فوری الیکشن کی جانب جائے جاتا کیونکہ پاکستان کی قومی معیشت کو درپیش شنگین چیلنجے سے نمڑنے کے لیے سیاسی استحقام ضروری ہے اسی کے برقص جو غیر فطری اتحاد اس وقت حکومت میں ہے وہ کیسے چند ماہ چل سکتا ہے اس کے اشارے اچھے نہیں مل رہے فوری الیکشن بہترین حل تھا لیکن معلوم نہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں کروا جا سکتا جس روز عمران خان نے بحثیت وزیراعظم قومی اسمبلی کی تحلیل اور نوے دن میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا اس کے دوسرے دن ڈان اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ الیکشن کمیشن نوے روز میں انتخابات نہیں کروا سکتا لیکن جس دن یہ خبر شائع ہوئی اسی دن ٹی وی چینلز پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ نوے دن میں الیکشن نہ کروانے والی خبر درست نہیں ہے کچھ دن بعد سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ اکتوبر سے پہلے انتخابات ممکن نہیں یہ معاملہ کیا ہے اس پر تحقیق کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے لیکن اگر واقعی انتخابات اکتوبر سے پہلے ممکن نہیں تو پھر موجودہ حالت میں پاکستان کو کیسے چلایا جا سکتا ہے خصوصی طور پر معاشی مشکلات کو کیسے کنٹرول کیا جائے شباز شریف بلا شبہ موجودہ سیاسی قیادت میں حکومت چلانے کے لئے بہترین صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس معاملے سے باہر ہی نہیں نکل سکے کہ وہ ایک شہر کے میئر ہیں یا پھر پاکستان کے وزیراعظم ان کے جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ بالکل شبازیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے کنسٹرکشن سائٹیں یا اس طرح کی چیزوں کو وزٹ کرنے کی بجائے اصل چیلنج ان کے لئے معاشیت کا ہے اور چیلنج بھی ایسا ہے جو فوری حال مانگتا ہے کیونکہ ذرا سی بھی دیر پاکستان کو خدا نہ خواستہ سری لنکا جیسی صورتحال میں دھکیل سکتی ہے معاشیت کو سب سے بڑا خطرہ پیٹرول کی ان قیمتوں کے تعیون سے متعلق ہے جن کا فیصلہ اپنے دور حکومت کے آخری ہفتوں میں عمران خان نے کیا تھا حکومت پاکستان ہر ماہ تقریباً ڈیٹھ سو ارب روپے پیٹرول پر سبسیڈی دیتی ہے اور اس سبسیڈی کو جاری رکھنے کا مطلب پاکستان کو ڈیفارٹ کی جانب لے جانا ہے جس کا مطلب تباہی ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے اگر ایک طرف آئی ایم ایف سے ڈیل ضروری ہے تو دوسری طرف حکومت کو پیٹرول کی قیمت کم سے کم بیس روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں پچاس روپے فی لیٹر کا اضافہ کرنا ضروری ہو چکا ہے اور یہ اضافہ آئندہ دو ماہ میں کرنا ہی پڑے گا دوسرے اس اضافے سے حکومت پیٹرول اس ریٹ پر بیچے گی جو قیمتیں خرید ہے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ عمران خان حکومت نے کیا تھا اس کے مطابق پیٹرول پر تیس روپے کا ٹیکس بھی لگنا ہے اب شہباز شریف حکومت کے لیے بڑا چالنج یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا تو پاکستان ڈیفائلٹ کی طرف جا سکتا ہے اور اگر ان قیمتوں کو بڑھایا جائے تو اس پر سیاسی ردعمل کے ساتھ ساتھ عوامی ردعمل بھی آئے اور اس فیصلے کہ بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اس بارے میں اتحادیوں کی حمایت حاصل کر باتے ہیں یا نہیں تحریک انصاف کے لیے تو شہباز شریف حکومت کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سیاسی وار کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ پاکستان کی سالمیت کا ہے اور حقیقت کا سب کو پتا ہے لیکن سیاست میں اپنے مخالف کو کسی بھی حالت میں ناکام کرنا ہی اپنی کامیابی سمجھا جاتا ہے دوستو اس وقت بہت ہی معاملات نازوک ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں تمام جماعتیں سیاست ضرور کریں لیکن پاکستان کی معاشرت کے ساتھ کھیلیں مت ایسا نہ ہو کہ پشتانے کا موقع بھی نہ ملے مل بیٹھ کر کام از کم معاشرت کی بہتری کے لیے ایک فیصلہ کریں ایک چارٹر آف ایکانومی بنائیں تاکہ معاملات کو کنٹرول کر کے پاکستان کو ایک بڑے بہران سے بچایا جا سکے دوستو دوسری جانب گزشتہ رو جو ڈپٹی کمیشنر لہور نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو مراسلہ بھیجا تھا جس میں انہیں اگاہ کیا گیا تھا کہ لہور جلسے کے دوران ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے لہذا جلسے سے آن لائن خطاب کریں یا بولٹ پروف گاڑی استعمال کریں تو اس کے شیشے نہ کھولیں لیکن دوستو عمران خان نے ڈپٹی کمیشنر کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہر صورت جلسے میں خطاب کرنے کا اعلان کیا ہے اب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاع پر وزارت داخلہ کو ادایات جاری کی ہیں کہ چیئرمن تحریک انصاف کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس